تو سلاودین صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائیے کہ پی آئی اے ہے کیا ایک عام لوگوں کے لیے کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس میں یونین سازی کیوں ہو رہی ہے دیکھئے اب میں عوام الناس صاحب افتدار لوگ اور پی آئی اے کے اس وقت جو کرتا دھرتا ہے میں ان سے مخاطب ہوں پی آئی اے جو ہے یہ ایک ہوابازی کا تجارتی ادارہ ہے کمرشل آرگنائزیشن اس کے جو امپلائز ہیں ان کو وہ انڈر ایسنشل سروسز ایکٹ کے نیچے آتے ہیں لازمی سروس کے نیچے تو جو یعنی منسٹری اور ڈیفینس کے انڈر تو یہ جو ادارہ ہے یہ چونکہ لازمی سروس ہے ان کی سٹاپ کی تو مجھے بتائیے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ ادارہ جو لازمی سروس کے ایکٹ کے نیچے ہے اس میں یہ یونین بازی کیسے آگئی یونین کیسے بن گئی جو لوڑ سٹاف ہے انہوں نے بھی بنا لی افسران نے ساسا کے نام سے بنا لی پائلٹوں کی بھی بن گئی فلائٹ انجینئرز کی بھی بن گئی ساری یونین نے بن گئی ساری منجمنٹ کو بلیک میل کرتے تھے اپنی پوسٹنگز باہر کراتے تھے یہ لوگ جو تھے یہ افسران کے ڈیوٹی روستر بناتے تھے ٹی ایڈ ان کا سوائے یہی کام تھا کہ نجائز بھرتیاں کروانی ہیں اپنے رشتداروں کو بھرتی کروانا ہے ایک ایک فیملی میں سے ساتھ ساتھ بندے پی آئی اے میں تھے میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کی پوری فیملی پی آئی اے میں تھی پھر ٹی اے ڈی اے کروڑوں روپے کے منجمنٹ کو یہ بلیک میل کرتے تھے ہر معاملے میں یہ مداخلت کرتے تھے یہاں تک کہ افسروں کو ڈیریکٹروں کو اور کیا کہتے ہیں یہ جنر مینجرز کو پیٹا بھی گیا ہے سلاودین صاحب اداروں میں اگر کوئی بگاڑ ہو تو حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بگاڑ کو درست کریں لیکن یہ جو انعتاعت ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومتیں تھی ان کا بھی ظاہر ہے کوئی نے کوئی کردار تو رہا ہے تو گزشتہ حکومتوں کا کیا کردار رہا ہے پی آئی اے کے انحطاعت کے اندر سر یہ زیاؤل حق صاحب جو تھے یہ جارڈن میں تھے وہاں پی آئی کا ایک مینجر تھا اس سے دوستی تھی تھوڑا سا اور ترقی اس کو دے کے تو اس کو ایم ڈی لگا دیا پی آئی کا یعنی یہاں ایم ڈی لگتے رہے ہیں یاری دوستی کے اوپر زیاؤل حق نے ایک کام کیا انہوں نے سارا سٹاف جو تھا اس کو سکروٹنائز کیا ان کا ریکارڈ چیک کیا اور تمام یونینوں کے اوپر پبندی لگائی اپنے دوستوں کو تو نواز تھی تھے لیکن یہ ایک کام اچھا انہوں نے کیا انہوں نے تمام یونینوں پہ مارشلہ ریگولیشن نمبر ففٹی ٹو لگا کے تمام یونینیں بین کی اور پانچ ہزار امپرائی پائلٹ سے لے کے نیچے سویپر تک جو یونین ایکٹیویس تھے جو یونین ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے ان سب کو نکال دیا یہ تو ایک فوجی ڈکٹیٹر کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کو سٹیشن مینجر اور ایم ڈی لگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے گئے لوگوں کو فارق بھی کیا پانچ ساڑھے پانچ ہزار لوگ تھے لیکن یہ بتائیے کہ پی آئی اے پر جو سیاسی رہنما تھے چاہے وہ بینزی بھٹو صاحبہ تھیں چاہے عاصف زرداری تھے چاہے نواز شریر تھے وہ کس انداز میں اثر اناز ہوئے بینزی نے کیا کیا کہ وہ جو ساڑھے پانچ ہزار کرپشن میں بدیانتی میں دھون داندلی میں جو لوگ نکالے گئے تھے یونین بازی میں ان سب کو بحال کر کے پچھلے آٹھ سال کے ایریئر دے دیئے لوگوں نے ایریئر آٹھ سال کے جیب میں ڈالے اور بھاگ گئے اس کے بعد بینزی نے اس کے بعد بینزی نے رورل سندھ سے جیالوں کو پرائیم منسٹر ہاؤس کے لیٹر ہیٹ پہ ان کو پائنٹ کرتی تھیں کر کے تو ان کو انڈاؤس بیج دیتی تھیں اس میں کئی لوگ تو ایسے ہوتے تھے جنہوں نے کراچی کی بطیاں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھیں یعنی انگریزی تو ایک طرح ہو رہ گئی ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی ان میں سے ایک ساتھ تھے جب میں ایٹی میں نروبی میں تھا ایک آدمی تھا وہ زفر صاحب وہ بن کے آئے سٹیشن مینجر ایمیجن ہی ونز فرم رورل ایلیا وہ انگریزی تو خجاب اردوب نہیں بول سکتے تھے وہ بچارے لیٹر نہیں پڑ سکتے تھے بیندرے گئی جنابِ اعلیٰ محترم نواز شریف صاحب آگئے کرکٹر سب سے بڑی جو کیل ٹھونکی گئی ہے اس کے تابوت میں وہ نواز شریف نے اوپن سکائی پالیسی تھی کوئی ائرلائن جب مرضی موٹھا آگے پاکستان آجائے پہ سنڈر لے جائے تمام ملکوں میں جو محضب ملک ہیں اس میں جو نیشنل کیریئر ہوتا ہے اس کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے وہ ملک جو ہے وہ بائی لیٹرل ایکریمنٹ کرتے ہیں اگر ہماری چھے فلائٹیں جاتی ہیں تو آپ کی بھی چھے ہی آئیں گی اور ساتھ میں پرائیویٹ ائرلائنوں کو بھی شوشہ چھوڑ دیا اس سے جو پی اے ائرلائن کو لاؤس ہوا ہے ایکنومک لاؤس وہ آج تک ریکبر نہیں ہوا تو پوچھے نا اس سے یہ ایجنسیاں بھی تھی یہی ایجنسیاں تھی یہی فوج تھی کیوں نے پوچھا ناواز سیجنسیاں کو تم نے یہ کیا کیا ہے قومی اتارے کے ساتھ مشرف صاحب نے کیا کیا پھر شوکر عزیز کو لے آئے شوکر عزیز کے آئی بی اے کے دوست تھے ایک تارک کربانی اب مجھے بتائیں ایک بندہ تیل بیجتا ہے اس کا ابھی اشہ سے کیا طلق ہے اس کو چیر بین بٹا دیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا وہ گئے تو اس کے بعد پھر ایک اپنا دوست تھا ان کا مشرف صاحب کا اس سے پہلے چودری احمد صاحب وہ لگ گئے تھے اب وہ ان کا جوتوں کا کاربوار تھا سرویس انڈرسری والے ان کا ایویشن تو طلق کیا ہے یعنی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ اس ادارے میں سیاسی بنیادوں پر ان کو بھرتی کیا گیا یہ تو آپ نے جو حکومتیں آئیں جو انہوں نے کردار ادا کیا اس کے بعد میں بتایا لیکن جو ٹریڈ یونینز ہیں پھر پالپا ہے جو پائلٹس کی یونین ہے ذرا ان کے بھی بتائیں کہ انہوں نے ان کا کیا کردار ہے یہ جو کچھ پی آئی اے کے ساتھ ہوتا رہا اس لوٹ ماری اس نے جہاز اڑانا ہے اس کو تنخواہ ملنی ہے کہ اس نے کتنے آورز فلائی کی ہیں اس کے حساب سے اس کی سیلری آئیتی تھی انہوں نے یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے معاہدے کیے پی اے کے ساتھ یعنی فورس فلی وہ کبھی گو سلو کر دینا کبھی فلائٹیں دے دے انہیں شروع ہو جانی کبھی کچھ ہو جانا کبھی سکھ رپورٹیں مارنی شروع کر دینا وہ پتہ لگا ہے ایک فلائٹ پہ دس دس سکھ رپورٹ ہو گئی ہیں وہ کر کر آگے ان کو جب میں تھا اس وقت ون ہنڈڈ آورز گیرینٹید چاہے دو گھنٹے فلائی کرے مہینے میں ان کو سو گھنٹے کے فلائنگ ان کو ملے گا پالپا کا جو ہے پالپا مثال کے طور پہ ایک پائلٹ تھا مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے کی نہیں وہ ایمیلٹس میں گیا ایمیلٹس بنانے وہ سیمن تری سیون کا کبھی تاؤن تھا کراچی آیا اس کے بیگ میں سے سونا نکلا کوئی پانچ ایک لو پالپا پیچھے کڑے ہی ہو گئی لگے جیس کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے بھی اس کا آئی نہیں اکثر پائلٹ پکڑے جاتے تھے بار مختلف حرکتوں میں پکڑے جاتے تھے پالپا آگے بچا لیتی تھی پالپا کا کام ہی یہ تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں جو صحیح کر رہے ہیں ان کے پیچھے آگے کھڑے ہو جانا بڑی بدقسمتی کی یہ بات تھی کہ جو جماعت آئی انہوں نے اپنی ایک یونین کھڑی کر دی پیاسی تھی وہ جب جماعت اسلامی بہت قریب تھی جنرل زیاء الحق کے تو اس وقت ایک پیاسی ٹریڈ یونین بن گئی پھر جب بینظیر بھٹو صاحبہ وزیراعظم بنی پیپلز لیگ بن گئی پھر جب نواز شریف صاحب آئے تو اس وقت پھر ایک ائر لیگ بن گئی پائلٹس کی اسوسییشن اس کے بالکل پیرلل تھی اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ یونینز نے اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا اس ائر لائن کے معاملات کو بگاڑنے میں اب یہ بتائیے کہ پی آئی اے کا تو اپنا ایک بورڈ آف ڈیریکٹرز بھی ہے اور جس کا بنیادی کام ہوتا ہے گائیڈنس دینا سٹریٹیجک گائیڈنس دینا معاملات کو درست سمت میں چلانا تو یہ بورڈ جو تھا کس حد تک مؤثر تھا اپنے اس بنیادی کام میں اور اس میں کیا فضائی امور سے متعلق ماہرین شامل ہوتے ہیں وہ اپنے چہیتوں کو دوستوں کو لگاتے تھے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بورڈ آف ڈیریکٹر کا جو ڈیریکٹر ہے اس کے پاس کیا ہے تو شاید بے ہوشی ہو جائے ان کے لیے ہر پی سی میں کمرہ بھوک ہوتا تھا پی سی ہوتل میں اور وہ جو ڈیریکٹر ہوتے تھے وہ گھر کو چھوڑ کے تو وہ پی سی ہوتل میں جا کے رہتے تھے کوئی کھانا ہی ملتا تھا پی آئی کے کھرچ پہ گاڑی بھی ملتی تھی کمرہ ہی ملتا تھا ان کا ایوییشن سے کسی گورنمنٹ میں بورڈ آف ڈیریکٹر کا کسی بورڈ آف ڈیریکٹر کا ایوییشن سے سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا ماہف کیجئے گا میں یہاں بات کرنے لگاؤں یہ سرفسلس جو ہماری ہیں جیسے ائر فورس ہے آرمی ہیں یہ نیوی ہے اس میں سے دیکھا گیا ہے کہ ائر فورس سے کوئی ائر مارشل صاحب آکے لگتے ہیں اثر خان صاحب کو نور خان صاحب کو ان کو چھوڑ کے آپ دیکھیں ان کی ڈیوٹی کا جو پروٹوکول ہوتا ہے جب وہ سروس میں ہوتے ہیں وہ الگ ہے سیول ادارے میں پروٹوکول سروس کا الگ ہے اور یہ تو وہ فوجی دارے ہیں یہ کمرشل ادارہ ہے یہ انہوں نے تجارت کرنی ہے تو اب یہ بتائیے کہ جو پی آئی اے کی بہتری کے لیے اب پھر کیا کیا جا سکتا ہے کیا کرنا چاہیے جو نئی انتظامیاں اس کو امید ہے کہ جو ارشد ملکہ ہے یہ سنسٹیوٹی جو ہے سٹویشن کی اس کو سمجھتا ہے اس کو فوری طور پہ کچھ ایسے سٹپ لینے چاہیے کہ جسے یہ لائن جو دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے کوئی صدر صاحب سے کہا کہ کوئی ایمرجنسی ایکٹ کے تیاد ان کی یونینوں کو بین کریں بین کرنے کے بعد جو سٹاف ہے یعنی کینجو میجن اس وقت جو ہمارے جہاں چل رہے ہیں وہ ایک راٹ ریشو ویڈ وون ایک راٹ آٹھ سو کچھ لوگ امپلائیز ہیں میں ہمیشہ کہتا تھا جتنے سرویس میں راکہ منٹ بنانے بند کرو رو ریگولیشن بنا دو تاکہ منٹ وہاں بنتا ہے جہاں رو ریگولیشن نہ ہو جہاں آپ نے فنانشل ایڈ 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 کدنی ہو کسی کو نواز نہ ہو تو منٹ بنے گا منٹ کے اوپر ہو